بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب سے عمران خان نے یہ جلسے میں اعلان کیا ہے کہ میں اس مہینے کے آخر میں لانگ مارچ کا اعلان کر سکتا ہوں حقیقی ازادی کی کال دے سکتا ہوں تب سے اسلام آباد کی کام بھی ٹانگ رہی ہیں خصوصاً رانہ سلام اللہ بہت بخلایا ہوا ہے اور اس نے ابھی سے اسلام آباد کے مختلف حصوں میں خاردار تارے بچھا دی ہیں بڑے بڑے کنٹینر لاکھے کھڑے کر دی ہیں ہر طرف سے راستہ روک دی ہے کہ کہیں یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل نہ ہو جائے اور الٹا دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ آپ لانگ مارچ لے کر تو آئے ہم آپ کو ایسی دھونی دیں گے کہ آپ مڑ کر کبھی نہیں اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام آباد یہ آپ بنتے تو بہت مرد ہو کہ آپ موچھے رکھی ہوں یا مردوں کی طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں رانہ سلام اللہ صاحب سے رانہ سلام اللہ صاحب آپ نے موچھے تو بڑی مردوں کی طرح رکھی ہوئی ہیں لیکن آپ کے کولو فیل سے لگتا نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں اگر آپ مرد ہوتے تو آپ تڑھلے سے کہتے ہیں یار ہمیں کوئی ٹنشن نہیں ہے لے ہیں آپ کا رائٹ ہے اتجاج کرنا آپ کا رائٹ ہے پروٹیکس کرنا تو آپ کریں آ کر لیکن آپ الٹا دھمکیاں دے رہے ہیں صرف کس کو اسی لیڈر کو کہ جس نے اپنی دور حکومت میں کسی کو تانگ نہیں کیا اپنی دور حکومت نہ کسی کو دھمکی دی نہ کوئی گرفتاری کسی کی کی کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ فضل الرحمان اپنا پورا جتھا لے کر سلام آباد پہنچ گیا تھا مہنگائی کے خلاف وہ وہاں پر جا کر دیرے جمالیت ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کا راستہ روکیں گے آپ سلام آباد میں آ کر دکھاؤ اس نے اس اللہ کے بندے نے تو الٹا یہ کہا تھا کہ یار آپ آئیں ہم آپ کو کھانا بھی مہیا کریں گے اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو تین ٹیم کا کھانا بھی مہیا کر دیں گے پھر اس کے بعد کریچی سے بلاول بھٹو آ جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے مہنگائی کے خلاف ہم بھی اتجاج کر رہے ہیں ہم بھی لانگ مرچے لے کر آ رہے ہیں عمران خان نے تو اس کا بھی راستہ نہیں روکا حال اور اس کی وجہ سے یعنی کہ یہ مہنگائی کا یعنی کہ تفان پاکستان میں بھی آیا پھر دوسری طرف ادھر جو کرین اور روس کی جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے پٹرول بھی اوپر چلا گیا اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں تھوڑی مہنگائی ہوئی کیونکہ پاکستان سے پاکستان میں پٹرول سو سے یعنی کہ ڈیڑھ سو تک چلا گیا تھا یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت تھوڑی سی مشکل آتی لیکن وہ بندہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے باوجود کرونا کے باوجود پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچتا تھا اگر میں نے اپنے ملک میں لوگ ڈاؤن کیا تو یہ گریب عوام کا کیا بنے گا ایک مزدور کا کیا بنے گا اس نے اپنے ملک میں یکدم یعنی کہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا اس نے ٹکڑوں میں کبھی کہیں کر دیا لوگ ڈاؤن کبھی کہیں یعنی کہ کر دیا کبھی کہیں جہاں سے کیسی زیادہ نکلتے تھے وہاں پر وہ لوگ ڈاؤن کر دیتا تھا وہ بھی ایک افتے کے لیے اور سب کے کام جر رہے تھے سب کے کام جر رہے تھے لیکن اس کے باوجود اس بندے نے اس کی یہی دینرات کوشش ہوتی تھی کہ یار کونسا ایسا مجھے ایسی ہیلپ ملے اللہ کی طرف سے یا کسی دنیاوی طرف اس کے باوجود اس بندے کی یہی کوشش تھی کہ یار کیا جیسے بھی ہو میں اپنے بام کے پر مہنگائی کا بوجھ جو اے نا یہ ختم کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک عام مزدور آدمی سکون کی زندگی گزار سکے اپنے فیملی کا پیٹ آسانی سے بھر سکے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے تو اس کی حکومت گرا کر مہنگائی کا جو طفان آپ لوگ لے کر آئے آپ کو تو شرم ہی نہیں آتی آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی مردانگی ہوتی تو چلو بھر پانی میں یعنی کہ آپ ڈو مرتے ہیں لیکن آپ کہاں ایسا کا کرو گی آپ تو ہوئی وہ ڈھیٹ قسم کے یعنی کہ پولوٹکس ملک کی ساخت متاثر ہوتی ہے ہو جائے عوام مہنگائی سے مرتی ہے مر جائے لیکن آپ کو تو کرسی چاہیے آپ کو اپنی تھاٹ بار چاہیے کرسی کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کا قتلیاں کر سکیں رانہ صاحب یہ عوام بھولی نہیں ہے جو مارٹون میں آپ نے جو گندہ گردی کی تھی جو ماؤں بیٹیوں پر آپ نے سیدھی گولیاں چلائی تھی کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے آپ کے اندر تو عمران ہاں نے تو اس کا حق ہے کہ بھئی میری عوام پیس رہی ہے ظلم سے پیس رہی ہے میری عوام اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں آپ آ کر دکھاؤ ہم آپ کا پہلے سے بھی زیادہ اچھا عشق بال کریں گے کہنا آپ کیا کہ چاہتے ہیں کہ جیسا آپ نے پچیس مہیں کو ظلم کیا پی ٹی آئی کے برکروں پر آپ اس سے زیادہ یعنی کہ ظلم کریں گے اس کے اوپر رانہ صاحب دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے مسلمان بھائیاں ہمارا آپ سے ایک رشتہ نہیں ہے کوئی دو دو تین دن رشتے ہیں سمجھ گئے آپ سے میں اپیل کرتا ہوں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ مت ظلم کریں عوام کے اوپر عوام پہلے ہی ظلم کے ویسے بہت پس رہی ہے اور یقین کریں یہ جو حکومت چینج ہوئی ہے جو آپ نے حکومت گرائی گئی ہے عمران خان کی وہ بالکل نجاز گرائی گئی ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا عذاب ہمارے ملک پر مسلط ہو چکا ہے یہ سلاب کی صورت میں ابھی سلاب کا پانی نہیں اترا تو وبائی امراض ایسے تیزی سے پھیر رہے ہیں کسی کے پاس سہولت ہی نہیں ہے کہ وہ سانی کے ساتھ اسپیٹل جا سکے اسپیٹلوں میں جگہیں کم پڑھ گئی ہیں ایسی سی بماری ہیں پھیر رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو اس چیز کا کیا پروہ آپ تو بیٹھے ہیں شاندار ہوتلوں میں شاندار گھروں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں شاندار گاڑیوں میں بیٹھ کے آپ سفر کرتے ہیں آپ کے پاس آپ کو کیا پتہ بماری کیا ہوتی ہے کیا نہیں یہ ہمیں پتہ ہیں کہ ہم جس محول میں رہنے ہیں یا جس معاشرے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں اس میں کیسے سروائی کیا جاتا ہے ایک عام آدمی کتنی مشکلات کے ساتھ اپنی فیملی کو پالتا ہے خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں خدا کے لیے پاکستان کا سوچ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کا اچھے لفاظ میں نام لیا جائے تو پلیز یہ ظلم کرنا بند کر دیں حق بولیں حق کا ساتھ دیں اور حق بولنے والوں کی حمیت کریں اور اگر عمران خان مہنگائی کے خلاف یا یہ ظلم کے خلاف میدان عمل میں آنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ مت رکیں اگر آپ راستہ رکیں گے وہ آنے سے رکے گا تو نہیں اس نے آگر ہی رہنا ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے وہ سمجھے ہم نہیں چاہتے ملک میں یعنی کہ کوئی دنگا فساد ہو ملک کے حالات پہلی بہت خراب ہے ہماری مشہد پہلی آپ نے بیڑا گرہ کر دیا ہماری مشہد کا خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں عوام کا سوچیں اگر آپ ایسا سوچیں گے اگر آپ دیکھو حکومتیں آنی جانی چیز ہیں اگر آپ نے پولٹکس بھی کرنی ہے لیکن سچائی کی بنیاد پر کریں نا اگر نونلی کی جماعت آپ کو سچائی بار مبنی یعنی کہ پولٹکس نہیں کرنے دیتی تو آپ چھوڑ دیں اور بورسی جماعتیں آپ ان کو جوین کر لیں میں آج دعوے سے کہتا ہوں گرہ آج آپ نونلی کی حکومت چھوڑ کر پی ٹی اے میں شامل ہو جاتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ یہ جماعت پاکستان کا سوچتی ہے عوام کا سوچتی ہے اور امت کا سوچتی ہے اور پاکستان کی ساخ برل پوری دنیا میں پاکستان کی ساخ بلند کرنے کے لیے جدوجید کر رہی ہے تو میں سوچتا ہوں لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھا لیں گے وہ بھول جائیں گے آپ نے کیا کیا کرائم کی ہیں آپ نے کیا کیا گناہ کیا وہ سب بھول جائیں گے خدا رہا میری آپ سے یہی اپیر ہے پاکستان کا سوچیں اور عوام کا سوچیں اللہ آپ کا اور ہمارا ہم یو ناصیر ہو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں